بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رہم کرنے والا ہے امید کرتا ہوں تمام احباب خیروفیت سے ہوں گے ناظرین آپ کو اندازہ ہے کہ بہت ساری اپ ڈیٹس ریگارڈنگ ہوسنگ پروجیکٹس کے حوالے سے میں نے اس چینل کی اوپر آپ تمام احباب کے ساتھ شیئر گئی ہے تو آج سیون ونڈر سیٹی کا انٹروڈکشن بھی آپ تمام احباب کو کروا چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ سیون ونڈر سیٹی بیسیکلی کیا ہے اس کا ڈیویلپر کون ہے اس کے پاس لینڈ کتنی ہے تو آج بھی چلیں اس ویڈیو کے اندر بھی بتا دیتا ہوں اور آج اس کے اندر فارم اوسیز کے پلوٹس جو ہیں بڑا سائز جو ہے وہ کمپنی نے جو ہے وہ لانچ کر دی ہے جو میں تمام احباب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں اس کی لوکیشن کی بات کر لیتا ہوں کیونکہ بہت سارے جو نئے آنے والی لوگ ہیں ان کو لوکیشن کا ایڈیا نہیں ہے کہ سیون ونڈر سیٹی کی ایکزیکٹ پن لوکیشن کیا ہے نمبر وان نمبر دو ان لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ جی اس کا ڈیویلپر کون ہے اس کا مالک کون ہے تو لوکیشن سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں سی پیک روٹ کے اوپر ایم ٹو موٹر وے کی طرف آپ تمام لوگ جب جاتے ہیں تو ڈی آئی خان جو آپ کا سی پیک کا روٹ جا رہا ہے ڈی آئی خان یا نوگا سیٹی کے اگر آپ نے لوکیشن وزٹ کی ہے تو این اس کے اوپوزیٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے اس کے مین لوکیشن ہے ان کے پاس دس ہزار کنال جو ہے یہ پرچیز کر چکے ہوئے ہیں اور تقریباً ان کا پلان ہے کہ تیس سے پینتیس ہزار کنال کے اوپر ہم یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو بنائیں اور اس کے مین اس کی مقبولیت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس کا جو ڈیویلپر ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے بڑا کریڈیبل ہے یعنی اس کی کریڈیبلیٹی بہت زیادہ ہے مارکیٹ کے اندر یعنی اس کے اندر اگر میں دیکھوں تو جی ایس ایس جو ہے اس کا ڈیویلپر ہے جس نے آر لیڈی بہت سارے پروجیکٹس جو ہے وہ کراچی کے اندر ڈیلیور کیے جو پبلد کراچی کے اندر لیویبل ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اس ڈیویلپر کی کریڈیبلیٹی کیا ہے تو اب اسلام آباد کے اندر اندر نے رخ کیا ہے اور جہاں پر ڈیویلپر کرنے جا رہے ہیں سیون منڈر سیٹی کے نام سے ایک میگا ہوسنگ پروجیکٹس جو جس کی بہت ساری ویڈیوز میں نے آپ تمام محباب کے سامنے رکھی ہے اب اس کے فارم آسز کی پرائزز کیا ہوں گی کون کون سے سائزز ہوں گے وہ شیئر کر لیتا ہوں اور انشاءاللہ فردر فردر بھی تمام طرح سائزز جو ہیں وہ آپ تمام محباب کے ساتھ شیئر کریں گے اس ٹائم جو ہے وہ دو کنال چار کنال چھے کنال اور آٹھ کنال کے چلو فارم آسزز دیئے گئے ہیں اور ان کے نام ہیں دو کنال کا دی چارک کے نام کے ساتھ ہے اسی طرح دی سمسیر کے نام کے نام کے اوپر ہے اور چھے کنال کا لیوش دی لیوش کے نام کے اوپر اور مجیسٹک کے نام کے اوپر آٹھ کنال کا یعنی ڈیفرنٹ انہوں نے فارم آسز کی لوکیشن کو ڈیفرنٹ نیم کے ساتھ جو انہوں نے مختصص کر دیا ہے آپ سکرین کی اوپر پیمنٹ سکیجول دیکھ رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے دو کنال کی پیمنٹ جو ہے وہ ٹوٹل کاؤس جو ہے وہ ایک کروڑ رپے ہے اور کنفرمیشن جو ہے آپ کی دس لاکھ سے پانچ لاکھ رپے اس کی کنفرمیشن ہوگی اور باقی آپ کا انسٹالمنٹ شیڈول ہوگا اسی طرح چار کنال کے فارم اس کی بات کروں تو دو کروڑ کا ہوگا اور اس کی اوپر بھی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ بیس لاکھ رپے ہوگی اور کنفرمیشن دس لاکھ رپے ہے اسی طرح چھے کنال کا تین کروڑ رپے کا اور تقریبا کم سے کم پندرہ لاکھ رپے جو ہے اس کی یعنی ٹونٹی پرسنٹ سے اس کی پندرہ لاکھ رپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہوگی اور اس کی کنفرمیشن بھی پندرہ لاکھ ہوگی اسی طرح آٹھ کنال جو ہے وہ چار کروڑ کا ہوگا دو کنال دو کروڑ اس کی بیس لاکھ رپے ڈاؤن پیمنٹ اور بیس لاکھ رپے کنفرمیشن اور آگے سارا پروسیڈر سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سکیچول جو ہے آپ کو شیئر بھی کر دیا جائے گا اور مزید بھی وٹس اپ کر دی لے سکتے ہیں تو جتنے بھی بڑے سائز ہوتے ہیں جس پروجیکٹ کے اندر بھی بڑے لیمیٹیڈ ہوتے ہیں کیونکہ سوسیٹی کو زیادہ چھوٹے سائز کے اندر ہوتا ہے پانس مرلا سات مرلا اور دس مرلا کے سائز کے اندر سوسیٹی کے بینیفٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کی ری سیل بھی زیادہ ہوتی ہے اور انہوں نے جگہ بھی کام دینی ہوتی ہے بڑے جتنے بھی پروٹس ہوتے ہیں وہ بیش کوئی بھی میکہ آسنگ پروجیکٹ ہے وہ فیصلیل لے لیں وہ روڈن انکلیو لے لیں وہ آپ پارکیو سیٹی لے لیں جتنے بھی آسنگ پروجیکٹ ہیں ان کو بڑا سائز دینے میں بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے اور وہ دیتے بھی بڑا لیمیٹیڈز ہیں کیونکہ انہوں نے ڈیویلیمنٹ تو وہ ہی کرنی ہے پانچ مرلے کے آپ دیکھیں کہ اگر وہ ایک کنال کا پلوٹ دے رہے ہیں تو ایک کنال کے اندر ان کو پانچ مرلے کے چار پلوٹ بنتے ہیں دو کنال کا دے رہے ہیں تو پانچ پانچ مرلے کے آٹھ پلوٹ ان کو دینے پڑتے ہیں اسی طرح چھے کنال کے اوپر جائیں تو ان کو تیس ایک پلوٹ دینے پڑتے ہیں تو سو سیٹی کا کمپنی کا اور مینجمنٹ کا جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ چھوٹے پلوٹ کے اوپر ہوتا ہے بڑے پلوٹ بڑے لیمیٹیڈ دیتے ہیں تو یہ ایک آفر ہے فارموسیز کی سیون ونڈر سیٹی کے اندر وہی لوڑ اپلیکینٹ ہوں گے وہی لوگ ان کو فرسٹ کام فرس سرف کے اوپر انٹرٹین کیا جائے گا اور انہی لوگوں کو پروفٹ ہوگا فائدہ ہوگا جو لوگ فرسٹ بیس کے اوپر اپنے بکنگ پروسیس کروائیں گے اور بکنگ کروائیں گے انہی کوئی بینیفٹ ہوگا کال اگر کمپنی ان پلوٹس کی سائزز کو چینج کرتی ہے تو آٹومیٹیکلی پرانا جتنا بھی پروڈکٹ ہوگا جتنے بھی سائز ہوں گے وہ پروفٹ کی اوپر چلے جائیں گے اگر آپ کے پاس اتنی سی اماؤنٹ ہے دس لاکھ بیس لاکھ پندرہ لاکھ جو آپ کا سائز بنتا ہے جتنے آپ کے پاس بجٹ ہے جس سائز کا بھی آپ کا بجٹ ہے تو آپ ہمارے ساتھ کونٹیٹ کریں اور انشاءاللہ میری ٹیم اور ہم آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش پیش ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑیں اور یہ بڑا لیمیٹڈ پلوٹس ہیں یہ نہیں ہے کہ اس کی سادھا باہر چیزیں نہیں چلے گی انشاءاللہ میں ایک ایک سائز کو بھی آپ تمام آباب کے ساتھ ڈسکس کروں گا آج کی ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ لانچنگ جو ہے وہ فارم اوسیس کی ہو چکی ہے جو حباب جو انویسٹر انٹرسٹڈ ہیں سیون مینہ سٹی کے فارم اوسیس کے اندر وہ دیئے گئے ووٹس اپ کے اوپر کونٹیٹ کریں اور کال کریں تاکہ ان کو انٹرٹین کیا جائے اور پری بوکنگ کے اندر بار بار ایک ہی بات میں ویڈیوز کے اندر بولتا ہوں کہ وہی لوگ پروفٹ کے اوپر جاتے ہیں انہی لوگوں کو بینیفٹ ہوتا ہے جو لوگ پری بوکنگ کے اندر پری لانچنگ کے اوپر جو ہے اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں وہ بے شک فارم اوسیس ہوں ریزیڈنشل ہوں کمرشن ہوں یا کوئی بھی مہگا پروڈجیکٹ ہو یا کوئی بھی سوسیٹی ہو وہی لوگ لوگوں کو پروفٹ ہوتا ہے آج دیکھیں کہ جتنے بھوڑا نے نکلیت کے اوپر ساٹھ سے ستر لاکھ اون چل رہے ہیں اور جتنے بھی خیاسی دلز کے اندر ڈیڑھ کروڑ رپیا اون چل رہے ہیں تو وہ کیسے چل رہے ہیں کیوں چل رہے ہیں کہ انہوں نے فرسٹ کام فرسٹ بیس کے اوپر پری لانچنگ کنٹرول ریٹ کے اوپر انویسمنٹ کی that's why آج وہ لوگ پروفٹ کی اوپر ہیں آج اگر کمپری چار کروڑ کا پروڈ کر دیتی ہے دو گرال کا تو کوئی بندہ بھی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا کیونکہ وہ پرائز اتنی زیادہ ہوگی تو سو ناظرین یہ لیمیٹڈ سا کوٹ ہے آپ ہمارے سب کونٹیکٹ کریں اور ہم آپ کو انشاءاللہ دیل مینج کروا کر دیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس ڈیویلپمنٹ ڈسکاؤنٹس جتنی بھی چیزیں ہوں گی آپ تمام احباب کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اس چینل کے اوپر اپنا بہت سارا خیال رکھیے اللہ آپ کا اور اب زب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم اللہ